تو فرنز آج کا سب سے پہلا جو اورٹ ہے ہمارے پاس ї tin f gatherings căn ф게요 flow کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کوڑے مارنا نہیں عملائے اور ہمارے پاس ہے انگلیش میں اس کا میننگ دیکھیں تو یہ ہمارے رأس ہوتا ہے تو ڈوو وی بیٹ ویٹا وی پا سٹیک تو اگر آپ کسی کو مارتے ہو week کی مددب سے یا سٹیک کی مدد سے تو ہمارے پاس کس کو کہتے ہیں کوڑے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے ہم کیا انگلیش میں کیا بولیں گے فلوگ بولیں گے ٹھیک ہے تو فلوگ جو ہے اب ہم السلام علیکم فرنس انگلیش وکیبلی ویڈ انٹرسنگ ٹیکس کا یہ پارٹ ٢١ی ہے اور میں ہوں سٹڈی انیبلرز کی طرف سے رحمانہ مچودری تو فرنس سب سے پہلے تو سوری کہ میں بہت عرصہ ہو گیا کوئی ویڈیو جو ہے وہ پبلش نہیں کر سکتا کر سکا کچھ مجبوریوں کے وحیث سے اور اس کے ساتھ میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں تمام دوستوں کا جو وقتن وقتن جو ہے میری خیریہ دریافت کرتے رہے اور مجھے انسسٹ کرتے رہے کہ نئی ویڈیوز جو ہے وہ میں پبلش کروں تو فرنس میرا ارادہ ہے کہ جو میرا ایک ٹارگٹ تھا کچھ ساتھ سو ورڈز کا سیون ہنڈرڈ ورڈز کا ایف پی ایسی اور پی پی ایسی کے حوالے سے ٹرکس کے ساتھ تو ہر ویک جو ہے میں انشاءاللہ دو ویڈیوز جو ہے لازمی پبلش کروں گا ٹھیک ہے آہ تاکہ آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نالج ہو گن کرتے رہے اسی طرح سے اپنا پیار محمد میرے ساتھ باندھتے رہی ہے اور چینل پر جو ہے میرے ساتھ جڑے رہی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آتی ہے تو ابھی سے اس کو لازمی لائک کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو بہت ہوگی باتیں تو چلتے ہیں ہم آج کے ہمارے جو پہلا ورڈ ہے اس کی طرف تو فرنس آج کا سب سے پہلا جو ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس فلاگ ٹھیک ہے فلاک کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کوڑے مار نہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس انگلیش میں اگر اس کا میننگ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو 대표ہ inscription دی پر سٹیک تو اگر آپ کسی کو مارتے ہو ہو وہ کی بہت سے یا سٹیک کی مطلب سے تو ہمارے پاس کس کو کہتے کوڑے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے ہم کیا انگلیش میں کیا بولیں گے فلاک بولیں گے ٹھیک ہے تو فلوگ جو ہے اب ہم نے اس کا ٹریک بنانا ہے تو اس کا ٹریک ہمارے پاس فراغ ٹھیک ہے فراغ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں مینڈکو اردو میں ٹھیک ہے تو فلوگ اور فراغ جو ہے یہ دونوں ہمارے پاس ملتے جولتے ورڈ ہیں تو بڑی آسانی سے ہم کیا کر سکتے ہیں فلوگ کو جو ہے وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں فراغ کے ساتھ اب ہم کیا کریں گے اپنے اس ٹریک کو اور اس انگلیش مننگس کو اس سنٹینس پہ اکٹھا استعمال کر سکیں گے تاکہ یہ ورڈ جو ہے ہمیشہ کے لیے ہمیں یاد ہو جائے تو ہمارے پاس سنٹینس ہے it is very difficult to beat a frog with a stick because of its size تو اگر یہاں پہ کیا ہے کہ کسی فراغ کو جو ہے وہ کوڑے مارنا یا سٹیک سے مارنا بہت جو ہے وہ مشکل کام ہے کیونکہ جو ہمارے پاس فراغ ہوتا ہے مینڈک ہوتا ہے اس کا سائز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بہت زیادہ کام ہوتا ہے چونکہ ہمارے پاس مینڈک کا سائز بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو ہم اسے کیا کر سکتے ہیں کوڑے نہیں مار سکتے ہم اسے فلاغ سے بیٹ نہیں کر سکتے تو ہمارا آج کا پہلا ورڈ کیا تھا فرینڈز تو آج کا ہمارا پہلا ورڈ تھا فلاغ جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کوڑے مارنا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف تو فرینڈز آج کا ہمارے نیکسٹ ورڈ ہے فلاوٹ جس کا ملکہ ہوتا ہے کانون کی نافرمانی کرنا ٹھیک ہے اور انگلیش میں اگر اس کا میننگ دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے تو ڈیس او بے رول اور لا ٹھیک ہے تو اگر آپ ڈیس او بے کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں کسی آہ کانون کی یا رولز کی تو اسے ہم کیا بولیں گے فلاوٹ بولیں گے اور اگر اس ورڈ کے آہ ٹرکی بات کریں تو یہ ہمارے پاس فاؤل پلس آوٹ ٹھیک ہے فاؤل آپ کو پاس ٹرک کہاں سے ہے تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ فلاو جو ہے اس کو ہم نے فاؤل بنا دیا اور پھر یہاں پہ او یو ٹی جو ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا ہے آوٹ بنا دیا ہے ٹھیک ہے اب اب سوری اب ہم کیا کریں گے اپنے یہ جو ٹرک ہے اس کو سنٹیس میں اسمال کریں گے تو سنٹیس ہے ہمارے پاس ایف یو ڈیس او بے دا رول یو ویل بی فاؤل آوٹ تو اگر آپ کیا کرتے ہیں کسی کانون کو ڈیس او بے کرتے ہیں تو آپ کو کیا قرار دے دیا جائے گا آپ کو فاؤل آوٹ جو ہے وہ قرار دے دیا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو فاؤل آوٹ قرار دے دیا گیا کیونکہ آپ نے کیا کیا تھا ڈیس او بے کیا تھا کانون کو یا کسی رول آ رول کو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ورڈ کیا تھا فلاوٹ جس کا مضوع ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کانون کی نام فرمانی کرنا امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ہم جلتے ہیں نیکس ورڈ کی طرف تو آج کا ہمارے پاس نیکس ورڈ ہے فولی فولی کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے ہماکت کرنا یا غلطی کر دینا ٹھیک ہے ہماکت کرنا یا غلطی کرنا ٹھیک ہے تو اگر اس کا ہم انگلیش میں میننگ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے فولیشنیس تو فولیشنیس بھی آپ کو پتا ہے کہ بے وکوفی کو بولا جاتا ہے اور اس کا ٹریک ہمارے پاس کیا ہے فولیش تو فولیش ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بے واکوف کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ٹریک ہمارے پاس کہاں سے ہے تو فولی اور فولیش جو ہوں ملتے جلتے ورڈ ہیں تو ہم دونوں کو کیا کر سکتے ہیں آسانی سے آپ اس میں ریلیٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس کا سنٹینس بناتے ہیں جس میں ہم کیا کریں گے اپنے اس انگلیش میننگ اور ٹریک کو استعمال کر کے آپ اس میں ریلیٹ کر دیں گے فولیش پرسن آلویز میک مسٹیک تو جو ایک فولیش پرسن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ہمیشہ غلطیاں کرتا ہے ٹھیک ہے تو جو ایک ہماکت والا شخص ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ہمیشہ غلطیاں کرتا ہے کرتا ہے ٹھیک ہے تو ورڈ کیا تھا فرنڈ سے ہمارے پاس فولی جس کا مضلوبہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہماکت کرنا یا غلطی کرنا تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے فرنڈ سے ہمارے پاس فولی جس کا مضلوبہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہماکت کرنا تو آج کے فرنس ہمارے پاس نیکس ورڈ ہے فور سی فور سی کا مطلب ہوتا ہے پیش بینی کرنا ٹھیک ہے تو اگر آپ آنے والے وقت کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں اس کی پیش بینی نہیں کر دیتے ہیں تو اس کے لیے ہم کون سا ورڈ یوز کرتے ہیں فور سی کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اگر اگر انگلیش میں ہم اس کا میننگ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس پریڈیکٹنگ سمتنگ تو اگر آپ کسی چیز کی patient کو ہی کرتے ہیں تو اسے ہم کیا بولیں گے four c بولیں گے اگر اس word کے trick کی بات کریں تو یہ ہے ہمارے پاس forward پلس c تو forward آپ مطلب آگے ہو پتا ہے کہ آگے کے معنی میں آتا ہے اور c کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے c کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے دیکھنا ٹھیک ہے تو آگے دیکھنا کے معنی میں ہم اس کو لیں گے ٹھیک ہے اور یہ trick ہمارے پاس کیسے ہے تو بڑی آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ f o r جو ہے اس کو ہم نے forward آہ کر دیا f o r e کو اور اس ڈبل ای جو ہے ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے سی ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ان یہ جو ہمارے پاس ٹریک ہے اس کو ہم use کرتے ہیں اس sentence میں تو دیکھئے گا if you are watching a movie by forward forwarding it تو اگر آپ بھئی کو مووی دیکھ رہے ہیں اور اس مووی کو آپ forward کر کر کے دیکھ رہے ہیں then you will be able to predict about it تو آپ جو ہے وہ پھر کیا کرتے ہو مووی کے درمیان میں ہی آپ کیا کر سکتے ہو اندازہ لگا سکتے ہو کہ آگے کیا سین ہونے والا ہے یہ end of gear ہے جو ہے اس مووی کا کیا ہونے والا ہے تو یہ آپ کیا کر سکتے ہو ہو اگر آپ جلدی جلدی بھگا بھگا کہ مووی دیکھتے تو آپ اس کو بڑی جلدی کیا کر سکتے ہو predict کر سکتے ہو پیشن گوئی اس کی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو friends ہمارے پاس word کیا تھا word تھا ہمارے پاس force جس کا ملوح مارے پاس کیا ہوتا ہے patient گوئی کرنا یا patient بھی نہیں کرنا تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا word ہے مارے پاس force جس کا ملوح ہوتا ہے ہے پیش بھی نہیں کرنا تو friends آج کا next word ہمارے پاس فریق ہمارے پاس ہوتا ہے ایسی چیز جو بہ آسانی ٹوٹ جائے ٹھیک ہے بہ آسانی ٹوٹ جانے والی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جیسے ہمارے پاس کو شیشے کا کو گلاس وغیرہ اگر ہمارے پاس ہو ٹھیک ہے تو انگلیش میں اگر اس کا معنی دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے which can be easily broken تو جو چیز easily broke ہو جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں فریق کہتے ہیں اور اس کا اگر ہم آہ یہاں پہ دیکھیں ٹریک تو ٹریک ہے ہمارے پاس fracture پلس گیلا ٹھیک ہے fracture آپ کو پتا ہے کہ موچ وغیرہ کو کہا جاتا ہے اور گیلا جیسے ہمارے پاس اردو کا لفظ ہوتا ہے گیلا جو چیز wet ہوا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ ٹریک ہمارے پاس کہاں سے ہے تو یہ دیکھ لیں فرے جو ہے اس کو میں نے کیا کر دیا فریکچر کر دیا اور جیل آئی جو ہے جی آئی ایل ای کو میں نے کیا کر دیا ہے گیلہ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ سنٹینس تو سنٹینس ہے فرنڈز ہمارے پاس if the floor is wet تو اگر ہمارے پاس فرس جو ہے وہ گیلہ ہے we should move slowly over it تو ہم اس پر کیا کریں گے ذرا احتیاط سے چلیں گے اور آہستہ آہستہ چلیں گے otherwise falling will cause fracture تو ورنہ اگر ہم گرتے ہیں تو ہمیں کیا آ جائے گا fracture آ جائے گا ٹھیک ہے اور ہماری ہڈی وغیرہ جو ہے وہ ٹور جائے گی ٹھیک ہے تو ہمیں کیا آ سکتی ہے کوئی چوٹ وغیرہ آ سکتی ہے ہمارا کچھ ٹور سکتا ہے تو فرنڈز آج کا ہمارے پاس next word ہے fraud fraud کا مدرب ہمارے پاس ہوتا ہے ناخوشگوار چیزوں سے بھرا ہوا ٹھیک ہے full of unpleasant things تو ناخوشگوار چیزوں سے اگر آپ کا کوئی ماضی وغیرہ بھرا ہوا ہے تو اس کے لئے ہم کیا word use کرتے ہیں اس کے لئے ہم word use کرتے ہیں fraud اور اس کے لئے ہمارے پاس ٹریک کیا ہے اس کا ٹریک ہے ہمارے پاس فارٹ فارٹ کا مضرب آپ کو پتہ ہے کوئی کوئی لڑائی وغیرہ لڑنا ٹھیک ہے تو اس کو ہم sentence میں use کرتے ہیں تو sentence ہمارے پاس when you have fought a war تو جب آپ کوئی لڑائی وغیرہ لڑ چکے ہو your mind is filled with the emotional distress from killings تو آپ کا دماغ جو ہے آہ جو آہ مار بیڑ ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو امواد ہوئی ہوتی ہیں تو اسے آپ کا جو دماغ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے emotional distress میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے بے چینی میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ نے کوئی لڑائی وغیرہ لڑی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کا دماغ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے بے چین ہو جاتا ہے ان تمام ناخوشگوار چیزوں سے جو کہ آپ کے ساتھ ماضی میں ہو چکی ہیں تو word کے ہمارے پاس word ہے friends ہمارے پاس fraud جس کا مضرب ہوتا ہے ناخوشگوار چیزوں سے بھرا ہونا جیسے آپ نے کوئی لڑائی وغیرہ کی ہے تو وہ بھی ناخوشگوار تھی آپ کے لیے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں friends آج کا نیکس word کی طرف آج کا نیکس word ہے ہمارے پاس fraud کا مضرب ہوتا ہے ہمارے پاس ماتھے پر بڑھ ڈالنا ٹھیک ہے اور اگر اس کا انگلیش میں میننگ دیکھیں تو فیشل ایکسپریشن شوئنگ انگر تو اگر آپ کو غصے کے اظہار کے لیے اپنا چہرہ جو ہے اس پر کچھ اس طرح کے ایکسپریشن لاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے ہم کیا بولیں گے اسے ہم بولیں گے fraud ٹھیک ہے اور fraud کا جو ہمارے پاس trick ہے وہ ہمارے پاس clown clown آپ کو پتا ہے کہ مسخرے کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے جو کہ مزائیہ حرکتیں کرتا ہے ٹھیک ہے تو fraud اور clown جو ہے وہ آپس میں ملتے جلدے ویڈ ہیں تو آپ ان کو آسانی سے relate کر سکتے ہیں اب اس کا sentence دیکھتے ہیں if you call your friend clown تو اگر آپ اپنے دوست کو clown کہتے ہیں مسخرہ کہتے ہیں he would get angry تو وہ کیا ہو جائے گا ظاہری بات ہے بچارہ نراز اس نے ہو نہیں ہے تو اگر آپ اپنے اچھے والے دوست کو مسخرہ بولے گئے تو وہ کیا ہو جائے گا نراز ہو جائے گا اور ہو سکتے ہیں آپ کے دانت اغیرہ بھی توڑ دیں تو خیر ورڈ تھا friends ہمارے پاس fraud fraud کا ملوم ہمارے پاس ہوتا ہے ماتے پر بلڈ ڈالنا یا غصے کا اظہار کرنا تو چلتے ہیں friends آج کے نیکس ورڈ کی طرف تو آج کا نیکس ورڈ ہے جناب ہمارے پاس فیورر ٹھیک ہے جس کا ملوم ہمارے پاس ہوتا ہے انتہا پسان ٹھیک ہے تو یا یہ دوسرے معنیوں میں اسمال ہوتا ہے اس کا ایک اور بھی مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس public جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے تو اس چیز کو بھی کیا بولتے ہیں فیورر بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو ٹریک ہے ہمارے پاس وہ کیا ہمارے پاس فرار ہے ٹھیک ہے فرار جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں بھاگ جانا فرار ہو جانا ٹھیک ہے تو فیورر اور فرار جو ہم ملتے دلتے ہیں تو اس طرح سے ہم کیا کریں گے ان دونوں ورڈز کو آپس میں ریلیٹ کر لیں گے تو اس کا ہم سنٹینس بناتے ہیں public ایجیٹیشن کے دوران میں ٹررارسٹ فرار ہو گئے ٹھیک ہے تو پبلک ایجیٹیشن کر رہی تھی تو جو عوام تھی وہ کیا کر رہی تھی کوئی جلوس وغیرہ انکار رہی تھی یا کسی واقعے کے خلاف ایجیٹیشن کر رہی تھی تو اس دوران میں جو ٹررارسٹ تھے وہ کیا ہو گئے فرار ہو گئے ٹھیک ہے تو ٹررارسٹ جو تھے جو انتہاب سانتھے وہ فرار ہو گئے تو یہ ہمارے پاس کیا تھا ورڈ تھا ہمارے پاس فیورر مطلب انتہاب ساندھونا اور اس کو ہم نے فرار کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کر لیا تو انتہاب ساندھ جو تھے جو ٹررارسٹ سے وہ فرار ہو گئے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم نے یہ یہ اپنا جو ورڈ ہے اور اس ٹریک کو آپس میں بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہے کہ ورڈ ہے فیورر جس کا معلوم ہمارے پاس ہوتا ہے انتہاب ساندھ تو چلتے ہیں فرنس نیکسٹ ورڈ کی طرف تو آج کا نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس گیک جس کا معلوم ہوتا ہے موہ میں اٹسٹرہ اندھا مووت اگر آپ کو کسی کے موہ میں کوئی کپڑا ہوگیرا ڈال کے اس کا موہ جو ہے وہ ٹھونس دیتے ہیں کوئی کپڑا ہوگیرا تو اسے ہم کیا کہیں گے گیک بولیں گے ٹھیک ہے اور گیک کو جو ہے وہ ہم نے ارلیٹ کیا اس کا جو ہمارے پاس ٹریک ہے وہ کہہ ہمارے پاس گینگ ہے ٹھیک ہے گیک اور گینگ آپ پس میں ملتے جلتے ورڈ ہیں تو اس طرح سے آپ ان کو یاد کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہ جو ٹریک ہے اس کو اپنے سنٹینس میں اسمال کرتے ہیں تو دیکھیں گا سنٹینس ون اگینگ کیڈنیپ تو جب کوئی گینگ جو ہے وہ آپ کو اغوا کرتا ہے کیڈنیپ کرتا ہے دے ویل پوٹا کلاث آن یور ماؤت تو وہ کیا کریں گے کوئی کپڑا جو ہے آپ کے موہ میں گسیڑ دیں گے آپ کے موہ میں کیا کر دیں گے کوئی کپڑا ٹھونس دیں گے تاکہ آپ کے آواز وغیرہ نہ نکال سکے تو فرنڈز ہمارے پاس word کیا تھا ہمارے پاس word تھا gag gag کا مضالب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے موہ میں کپڑا وغیرہ ڈالنا اور اس کا ٹریک ہمارے پاس گینگ تو امید ہے یہ word آپ کو یاد ہو چکا ہوگا تو چلتے ہیں آج کے last word کی طرف تو فرنڈز آج کے ہمارے پاس last word ہے Galantry ٹھیک ہے Galantry کا مضالب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بہادری کے بولا جاتا ہے اور انگلیش میں زاری بات ہے اس کا مضالب ہمارا پاس کیا ہے بریوری ٹھیک ہے اور اس کا اگر ہم ٹریک دیکھیں تو فرنڈز یہ ہمارا پاس ٹریک ہے گیلن پلس ٹائی ٹھیک ہے تو گیلن ہمارا پاس جو ہے وہ جیسے پانی گلا راکا ہمارا پاس کوئی گیلن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ٹرائی کا مظل människor ہمارا پاس کیا ہوتا ہے کوشش کرنا تو اب یہ جو ٹریک ہے آپ دیکھ لیں گει یہ ہمارا پاس جو ہے جی آئی ڈبل آئی آئی آئین جو ہے یہ ہم نے گیلن بنا دیا ہے اور یہاں سے ہم نے ورلڈ ایلیا ٹرائی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اپنے یہ جو ٹریک ہے اس کو ہم اپنے سن ٹیس میں استعمال کرتے ہیں اگر آپ میں بہادری ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں پانی کے یا کوئی بھی چیز کا گیلن ہے تو اس کے آپ پچاس گیلن جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں تو زیادہ بات ہے اگر آپ اتنی زیادہ بہادری ہے تو آپ تب ہی اتنے گیلن جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں تو فرنٹس ہمارے پاس گیلنٹری اس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے بہادری اور اس کا جو ٹریک ہے وہ ہمارے پاس کیا تھا گیلنٹ پلس ٹرائی تو ایک بار جلدی سے فرنٹس ان ورڈس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ ورڈس جو ہیں وہ آپ کو میشہ کے لیے یاد ہو جائیں تو سب سے پہلے بارڈ ہے فرنٹس ہمارے پاس فلاؤگ جس کا مطلب ہوتا ہے کوڑے مارنا اور ٹریک تھا ہمارے پاس فراؤگ کہ آپ کسی فراؤگ کو جو ہے وہ کوڑے نہیں مار سکتے فلاؤٹ قانون کی نافرمانی کو بولا جاتا ہے فاؤل پلس آؤٹ تو اگر آپ قانون کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ کو فاؤل آؤٹ جو ہے وہ قرار دے دیا جاتا ہے فولی کہتے ہیں ہماکت کو یا غلطی کرنا کو اور اگر آپ فلش نیس کرتے ہیں فلش آدمی تو آپ لازمی غلطی کریں گے فورسی کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے پیش بھی نہیں کرنا پیشنگوئی کرنا پریڈکٹ سامتھنگ تو اگر آپ اپنی مووی جو ہے اس فارورڈ کر کے واج کرتے ہیں آہ تو آپ کیا کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے پیش بھی نہیں کر سکتے ہیں فریگل کا مطلب فرنڈز ہمارے پاس ہوتا ہے بہت آسانی ٹوٹ جانے والا اور فریکچر پلس گیلا تو اگر آپ گیلے آہ فرش وغیرہ پہ چلیں گے تو فریکچر وغیرہ آنے کے چانس ہمارے پاس ہو سکتے ہیں نیکس ویڈا فرارٹ آہ جو ہے وہ ناخوش گوار چیزوں سے بڑے ہوئے کو کہتے ہیں تو فارٹ جو ہے ہمارے پاس ٹھیک تھا تو اگر آپ ماضی میں کو لڑائی وگرہ لڑ چکے ہیں تو اس کا مضلوب ہے آپ کا ماضی ناخوش گوار چیزوں سے بڑا ہوا ہے فراؤن کہتے ہیں ماتھے پر بارڈ ڈالنا غصے کا اظہار کرنا اور کلاؤن ہے تو ظاہری بات اگر آپ اپنے دوستوں کو کلاؤن بولیں گے تو وہ فراؤن تو ہوں گئی ہوں گے اور فیورر ہمارے پاس انتہا پسند کو بولا جاتا ہے اور اس کا ٹریک ہے ہمارے پاس فرار ٹھیک ہے تو ایجیٹیشن کے درمیان دوران جو ہے وہ ٹیرر اس جو ہے وہ کیا ہو گیا فرار ہو گیا نیکسٹ ویڈا فرنٹس ہمارے پاس گیک جس کا مضلوب ہوتا ہے مو میں کپڑا وگرہ ڈالنا اور گینگ کے ساتھ ہم نے اس کو ریلیڈ کیا تو گینگ نے آپ کو اغواہ کرنا ہے تو وہ آپ کے مو میں جو ہے وہ کوئی کپڑا جسے گیک بولیں گے گیلنٹری کا مطلب ہوتا ہے بہادری اور گیلن پلس ٹرائی جو ہے ہمارے پاس ٹریک تھا تو اگر بھائی آپ بہادر رہے ہیں تو کیا کریں گے پچاس گیلن جو ہے اٹھا سکتے ہیں تو فرنٹس یہ تھا ہمارے آج کے ورڈز تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہے تو لازمی ویڈیو کو آپ کیا کیا جائے گا لائک کیجے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجے گا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا بہت سارا اللہ حافظ ہم نے اس کا ٹریک بنانا تو بنانا ہے تو اس کا ٹریک ہمارے پاس فراغ ٹھیک ہے